سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی سنجو سیمسن کو ایک بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پنجاب کی ٹیم کے خلاف ہارے وے مقابلے کو جیت میں تبدیل کرنے والے پلے پاس بنے کل سنجو سیمسن اور واقعی میں سنجو سیمسن کی پاری کچھ ایسی تھی کہ اس نے کروڑوں بھارتیوں کا دل جیت لیا پرانتو آپ سبی کو کیا لگتا ہے سنجو سیمسن اور کل راہل میں کون ایک بہتر بلے باسے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو دوستو راجستان اور پنجاب کی ٹیم کے پیچ میں یا بےہدی رومانچک مقابلہ کھیلا گیا وان کھیڑے کی سٹیڈیم میں مقابلی کی شروعات میں ٹاوس جیت کر سنجو سیمسن نے ٹیم کے لئے پہلے گیندبازی کا فیصلہ کیا لیکن وہ شاید نہیں جانتے تھے کہ آج پنجاب کی ٹیم کے کھلاڑی ایک بڑا سکور بنانے کے مقصد سے میدان پر آئیں گے دوستو میدان پر آتے ہی کیل راہل اور مائنگ کگروال نے پڑے شورٹس لگانے شروع کر دیئے حالکہ اسی بیچ مائنگ کگروال تو چودہ رن پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن کیل راہل میدان پر سیٹ ہو گئے جس کے بعد راہل کو ساتھ ملا کرس گیل کا دونوں ہی کھلاڑیوں کے بیچ میں لگ بگ پچاس سے سادہ رنوں کی پارٹنشپ ہوئی اور اسی بیچ اٹھائیس گیندوں میں چالیس رن بنا کر کئی نہ کئی کرس گیل میدان میں اپنا کام کر گئے تھے لیکن اس کے بعد کیل راہل دیپک خودہ کے ساتھ مل کر جو کرنے والے تھے اس کا اندازہ تو سنچو سیمسن کو ایک پرتیشت نہیں ہوگا دوستو کیل راہل نے آگے چل کر اپنی ٹیم کے لیے پچاس گیندوں میں ہی کانوی رن جڑ دیئے تو وہی دیپک خودہ کی بھی اٹھائیس گیندوں میں لگ بگ ساٹھ سے پینسٹھنوں کی اس باری نے پنجاب کی ٹیم کو دو سو اکیس تک پہنچا دیا تھا اتنا بڑا دکشے ہونے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ پنجاب کی ٹیم مقابلے کو 99% تو جیتی چکی ہے لیکن آگے چل کر سنچو سیمسن جو کرنے والے تھے اس کے بارے میں جان کر شاہد آپ کے بھی ماتے پر پسینے آ جائیں گے دوستو راجستان کی ٹیم کی سلامی جوڑی یعنی کہ پینسٹوکس اور ونن مورا بھلے ہی چیز کرتے کرتے آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد سنچو سیمسن نے بٹلر کے ساتھ مل کر ایک اچھی پارٹنرشپ جٹانی چاہی لیکن اس کے باوجود سنچو سیمسن کو آج کوئی چوڑی دار نہیں مل پایا جوس بٹلر اور شیوام دوبے اپنی اپنی پاریوں میں 23 رن لگا کر آؤٹ ہو گئے تھے اور بھلے ہی گریز کے دوسرے چھوڑ سے لگاتار وگٹ گر رہے تھے لیکن سنچو سیمسن جس حساب سے رن بناتے چلے گئے مقابلہ اتنا ہی زیادہ کلوز ہو گیا اور پھر آخر کار پاری کے اٹھارویں اوور میں سنچو سیمسن نے چوکر چھکو کی برسات کر کے اپنا شتک پورا کر لیا ماتر 53 گیندوں میں سیمسن نے 155 رن چڑھ دیئے تھے لیکن دوستو پھر انتیم اوور کی انتیم گیند پر سنچو سیمسن چاہ کر بھی اپنی ٹیم کو نہیں جیتا پائے جیتنے کے لیے آخری گیند پر پانچ رن چاہیے تھے اور سنچو سیمسن چھکا لگانے کے پریاس میں اپنا کیس تھما بیٹھے ان کی پاری تو 119 رنوں پر سماپت ہو کر رہ گئی جس کے چلتے دوستو راجستان کی ٹیم اس جیتے ہوئے مقابلے میں ہار گئی لیکن دوستو واقعی میں اگر کسی کھلاڑی نے اس پورے مقابلے میں دل جیتا تو وہ سنچو سیمسن ہی ہیں دوستو آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ راجستان کی ٹیم کے 217 رنوں میں سے 119 رن تو سنچو سیمسن نے بنائے تو وہیں ان کی پوری ٹیم نے دوسری طرف کیول 89 رن ہی بنائے سلامی جوڑی تو 15 رن بھی نہیں بنا پائی تھی لیکن سنچو سیمسن نے میدان میں آتی آتیشی پاری کھیلی اپنا آردش شتک پورا کیا پھر ماتر 53 رنوں کے بھیتر اپنے شتک کو پورا کر کے سب کو ہلا کر دیا تھا حالانکہ سنچو سیمسن سے انتیم اوور میں یہ بھول ضرور ہوئی کہ انہوں نے اوور کی پانچویں گیند پر سنگل نہ لینے کا فیصلہ کیا شاید اس میں دو رن بھی ہو سکتے تھے اور ان کی ٹیم مقابلے کو جیت سکتی تھی یا پھر ڈرو بھی ہو سکتا تھا ٹھر دوستو جو بھی ہو راجستان کی ٹیم پھلے ہی میچ کو ہار چکی ہے لیکن سنچو سیمسن نے کروڑوں بھارتیوں کا دل جیتا ہے اور ان کی یہی بلے بازی درشاہ دی ہے کہ وہ کتنے مہان کپتان ہیں پرانتو سیمسن کی دھاکڑ پاری جس نے میچ پلٹ کر رکھ دیا تھا اسے آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزار اکیس کا اصل رومانچ تو جب دیکھنے کو ملا جب پنجاب اور راجستان کی ٹیم کے بیچ میں یا راؤنٹے کھڑے کر دینے والا میچ اپنے آخری اوور میں چلا گیا لیکن کیا تھا آخری اوور کا رومانچ اور کیسے پورا مقابلہ ایک گیند کی وجہ سے پلٹ گیا وہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیل راہل اور سیمسن میں سے کس کی بلے بازی بہتر تھی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو اصل معنی میں تو آئی پیل دوزار اکیس کا آگاز ابھی شروع ہوا ہے کیونکہ آئی پیل دوزار اکیس کا سب سے زیادہ رومانچ ایک مقابلہ رہا پنجاب اور راجستان کی ٹیم کے بیچ میں آپ کو بتائیں دوستو کہ اس مقابلے میں ٹاؤس زیتا سنجیو سیمسن نے اور ٹیم کے لئے پہلے گیندبازی کا فیصلہ کیا لیکن یہ فیصلہ شروعاتی دورز ایپ پنجاب کی ٹیم کے نام رہا کیونکہ دوستو میدان میں آتی ہی کیل راہل اور مینک اگروال نے ایک اکرامک شروعات کی کوشش کری جس میں مینک اگروال فلوپ رہے لیکن اس کے بعد مل کر گیل کے ساتھ مل کر کیل راہل نے لگ بگ پچاس رنوں کی پارٹنشپ بنائی دوستو اس پارٹنشپ سے پنجاب کی ٹیم کا سکور بڑی تیری سے آگے پڑا گیل اپنی پاری میں اٹھائیس گیندوں میں چانیس سن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن کیل راہل ایک مجبوط ستمپ کی طرح میدان میں موجود رہے دوستو نہ صرف انتیس گیندوں میں اس کھلاڑی نے ارد شدہ جڑا بلکہ اپنی ٹیم کو ٹیرسو کے پار لے جانے کا ذمہ بھی لیا اسی بیچ دیپک ہڈا کا بھی ایک الگی افتار دیکھنے کو ملا سترہ گیندوں میں تیریتالیس رن جڑ کر انہوں نے سب کو اپنے آپ کو ثابت کر دیا آپ کو بتا دے کہ دیپک ہڈا کی چونسٹرنوں کی پاری نے پورے گیم کو بدل کر رکھ دیا تھا وہیں کپتان کیل راہل نے تو کپتانی پاری کھیل کر پچاس گیندوں میں کیانوی رن جڑ کر ٹیم کو دو سو اکیس تک پہنچا دیا راجستان کی ٹیم کو جیتنے کے لئے دو سو بائس رن چاہیے تھے لکش پہاڑ جیسا تھا لیکن اس پہاڑ کو توڑ کر رکھ دیا سنجو سیمسن نے شروعات تو راجستان کی اچھی نہیں تھی لیکن اس کے بعد سنجو سیمسن کی جب میدان میں انٹری ہوئی تو راکٹ کی طرح راجستان کی ٹیم کا سکور آگے بڑھنے لگا لگ بگ تیس سے پہنچس گیندوں میں سنجو سیمسن سختہ رنوں کے آس پاس تھے دوستوں کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کر رہے تھے علگی اسی بیچ جوس بٹلر شیوام دوبے اور یہاں تک کہ ریان پراغ بھی بری طریقے سے فلوپ رہے وہ اپنی پاری میں پچیس سے تیس رن سے زیادہ نہیں بنا سکے لیکن سنجو سیمسن تو اپنی ٹیم کو جتانے کے مقصد سے میدان پر اترے تھے دوستو ایک شاندر شدک جڑکر سنجو سیمسن نے پورے مقابلے کی شکل ہی بدل کر رکھ دی اور اب یہ رومانچک مقابلہ اپنے انتیم اوور میں پرویش کر چکا تھا جیتنے کے لیے اب راجستان کی ٹیم کو چھے گیندوں میں ماتر گیارہ رن ہی چاہیے تھے اور سامنے سے گیندبازی کرنے آئے پنجاب کی ٹیم کے یوہ تیس گیندباز ارشدیب سنگ ان کے لیے بھی یہ کسی ڈرابنے سپنے سے کم نہیں تھا لیکن اپنا سو پردیشت دیتے ہوئے انہوں نے پہلی گیند کو ایک ٹوٹ گیند میں تبدیل کر دیا اگلی گیند پر سیمسن نے ایک رن دے کر کرس مورس کو شرائک تھمائی اور اس سے اگلی گیند پر مورس نے فٹ سے سنگل لے کر سیمسن کو شرائک تھمائی تھی اور پھر اس آور کی چوتھی گیند پر سنچو سیمسن نے اس وائٹ گیند پر بھی چھکا جڑ کر پورے مقابلے کو پلٹ کر رکھ دیا جیتنے کے لیے اب دو گیندوں میں ماتر پانچ رن چاہیے تھے چوتھی گیند پر سیمسن نے ایک شوٹ کھیلا جس پر آرام سے دو رن بھاگے جا سکتے تھے لیکن سیمسن نے تو دوڑنے سے ہی منع کر دیا شاید انہیں لگا ہوگا کہ وہ انتیم گیند پر چھکا جڑ کر مقابلے کو ختم کر سکتے ہیں لیکن انتیم گیند سے پہلے کیل راہول کی کپتانی میں عرشدیب سنگ نے ایک ایسی بات سنی جس کے بعد انہوں نے گیند کو دھیما کر دیا جس پر چاہ کر بھی سنجو سیمسن ایک پڑا شوٹ کھیل نہیں پائے اور وہ آؤٹ ہی ہو گئے تھے لیکن دوستو جیسے ہی سنجو سیمسن آؤٹ ہوئے تو ان کی آنکھیں نم تھیں ایک سو انیس رن جڑ کر بھی وہ اپنی ٹیم کو آخری گیند پر نہیں جتا پائے اب اسے شاید سنجو سیمسن کی خراب قسمت کہیے یا ان کا غلط فیصلہ لیکن انتیم آور کا رومانچ کو جیسا تھا کہ سب کے ماتھوے پر پسینہ تھا لیکن دوستو یہی تو آئی پیل کا اصلی مزا ہے جس کے بعد سنجو سیمسن کی پاری کی وجہ سے انہیں سب سلام کر رہے ہیں اور دوستو انتیم آور کے بارے میں جاننے کے بعد آپ سبھی سیمسن کی پاری کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا سیمسن نے وان کھیڑے کے میدان میں پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا اور گیند بازی میں بھی شروعات کائنا گئی راجستان کے نام رہی شروعاتی دور میں مائنگ اگروال کا وکٹ ضرور سے مل گیا تھا راجستان کی ٹیم کو لیکن اس کے بعد گیل رہول کرس گیل اور دیپک ہڈا جو کرنے والے تھے اس کی کلپنا تو راجستان کی ٹیم کے کھلاڑیوں وقت کپتان نے اپنے سپنے میں بھی نہیں کی ہوگی دوستو کون جانتا تھا کہ سال دوہزار بیس کا اتحاس دوبارہ سے دھورایا جائے گا ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں ایک ہائی سکورنگ میچ ہوگا کیونکہ دوستو آپ کو بتا دے کہ کیل رہول نے آگے چل کر ماتر 29 گیندوں میں اپنا ارد شتک پورا کیا اور گیل نے بھی 28 گیندوں میں 40 رن جڑ دیئے تھے اور اس کے بعد گیل بھلے ہی 40 رن پر آؤٹ ہو گئے ہوں لیکن آج تو کیل رہول شتک بنانے کے موٹ سے میدان پر آئی تھے اور جب انہیں ساتھ ملا دیپک ہڈا کا تو دوستو ہڈا نے تو آج ماتر 19 گیندوں میں اپنا ارد شتک پورا کر لیا سترہ گیندوں میں ہی وہ 43 رن لگا چکے تھے اور پانچ چکوں کی مدد سے انہوں نے پورا کا پورا میچ ہی پلٹ کے رکھ دیا تھا